جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین میں سب سے پہلے آج کرونا کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں اس وقت پاکستان میں چوتھا کرونا کا ویو آیا ہوا ہے اور یہ جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ جو انڈین ویرینٹ ہے جس کو ڈلٹا ویرینٹ کہتے ہیں جو ہندوستان سے آیا ہے یہ باقی سب سے زیادہ خطرناک ہے کیوں خطرناک ہے کیونکہ یہ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور اس لیے میں حضرت شروع میں دو تین آپ سے باتیں کر دوں دیکھیں اللہ نے ابھی تک ہمارے پر بہت کرم کیا ہم نے فیصلے صحیح کیے مشکل فیصلے کیے لیکن ٹائم پر فیصلے کیے اس کی وجہ سے ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا اپنی معیشت کو بھی بچا لیا اور پھر لوگوں کو کرونا سے بھی بچا لیا اور ہماری مثال دی جاتی ہے دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ اکنومک فورم کے مطابق پاکستان تیسرے نمبر پہ وہ ملک ہے جس نے سب سے بہترین طریقے صحیح یہ دو راستوں کے بیچ میں اپنے ملک کو بچا کے نکل گیا یعنی ایک طرف کرونا دوسری طرف اپنی معیشت کو بچانا تو پاکستان ان تین ملکوں میں سے اور وہ جو دو اوپر کے ملک ہیں نیوزیلینڈ اور ہانگ کانگ غالباً وہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ان کے لیے چالیس پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ لوگوں گے یہاں بائیس کروڑ لوگوں کو اس مشکل وقت سے نکالنا یہ اپنی ان سی او سی جو ہماری ٹیم بیٹھی تھی جس نے ہمیں ایڈوائز کیا مسلسل سائنٹیفک فیصلے کروائے دنیا کا ڈیٹا دیکھا اور اس کے بعد ہماری قوم نے بھی ہمارے ساتھ بڑی یعنی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ایک خاص چیز بتانا چاہتا ہوں کہ مسجدیں ساری دنیا میں رمضان میں مسجدیں بند ہوئیں سوائے پاکستان اور اپنے علماء کا خاص طور پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پھر وہ جو ایس او پیز ہم نے کہا تھا کہ اتیاد کریں مسجدوں میں جاتے ہوئے وہ آپ نے کی لیکن یہ جو چوتھا اب فیز ہے اس میں میں اپنی قوم کے سامنے یہ جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایس او پیز ایس او پیز کا سب سے آسان ہے ماسک پہننا ماسک پہننے سے ساری دنیا کا اب یہ تجربہ ہے کہ ساٹھ ستر فیصد چانس کم ہو جاتی ہے پھیلنے کے لئے تو پہلے تو میں سب سے آپ سے درخواست کروں گا کہ ماسک جہاں لوگ زیادہ ہیں ماسک پہنے باہر پھر بھی گزارہ ہو جاتا ہے اگر فاصلے پہ لوگوں اور کھلا آسان ہو لیکن کمروں کے اندر جہاں بھی لوگ زیادہ لوگ ایک کمرے میں کم جگہ پہ ہیں ادھر ہمیشہ ماسک پہنے ہمارا تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہماری فیڈل گورنمنٹ اور سند گورنمنٹ کا سند گورنمنٹ کی کوشش تھی کہ لوگ ڈاؤن کر دیں اور میں نے وہ میں فالو کر رہا تھا دیکھیں مسئلہ کیا ہے لوگ ڈاؤن بلکل ٹھیک فیصلہ ہے اگر آپ لوگ ڈاؤن کریں گے تو اس کا پھیلاؤ کم ہو جائے گا کیونکہ اگر ایکٹیوٹی رک جائے گی تو چانسز ہیں وہ کم تیزی سے پھیلے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دوسری طرف دیکھنا ہے کہ لوگ ڈاؤن سے کیا ہم اپنے ملک کو اپنی معیشت کو بچا لیں گے اور اس کے بعد جو بھوت ملک کو اپنی معیشت کیا ہے موسیقا 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 ہم اب پوری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ کوئی کمی نہ ہو ہماری ویکسینیشن پہ لیکن اس کا حل صرف ویکسینیشن ہے ٹھیکہ لگانا اس کے علاوہ حکمت استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس میں سے نکلنا پڑے گا لیکن کسی صورت ہماری معیشت اتنے مشکل وقت سے نکلی ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ اب اوپر جا رہی ہے ہم نے کسی صورت لوگ ڈاؤن کر کے اپنی معیشت کو تباہ نہیں کرنا